سینٹر کی غائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے چیئرمنٹ سینٹر عبدالقادر نے کہا ہے کہ روس سے ملنے والا تیل پچیز پیسز سستہ پڑے گا سالانہ ایک ہزار ارب روپے سے زائد کی بچت ہوگی سما سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا؟ آئیے دیکھیں قطن مہنگا نہیں آرہا اور مطاعت اندازے کے مطابق 25% یہ جو ہے ہمیں سستہ پڑے گا تیل وہاں سے آنا شروع ہو جائے پاکستان ریفائنری لیمٹیڈ ہے اس کے پاس ایشو ہے سٹوریج کا تو فلوٹنگ سٹوریج یونٹس لانے پڑیں گے جو کہ رشیہ نے بھی آفر کیا ہے کہ وہ بھی لیائیں گے چھ سات لاکھ بیرلز آگرم کو آرڈر دیں گے تو اس کی جو ایکانومی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چوبیس کروڑ عوام کی حالت کیا اور اس کو اکنومی کے لیے بینفٹ دے سکتے ہیں یا نہیں ہم سولہ اٹھارہ ارب ڈالر کا کرون اینڈ ڈیزل اینڈ پیٹرل اگر امپورٹ کر رہے ہیں اگر اس میں آپ 25% کی سیونگ کی بات کریں تو یہ کوئی ایک ہزار ارب بات ہے جب اس پہ سینکشنز بھی اس طرح کی نہیں ہے آپ ساری دنیا لے رہی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے اوپر توجہ دینی جائے ہمیں اپنے ایکانومی پہ توجہ دینی جائے